بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم سٹوڈنٹ اپ کیسے ہیں امید ہے سب خیریت سے ہوں گے کیم کیم سب سے پہلے ہیں کیم کی طریف پر تھی کیم کیا ہے کیم جو ہے کمپیوٹر کی مدد سے کمپیوٹر کی مدد سے کی مدد سے کمپیوٹر ایڈیڈ مینفیشن کمپیوٹر کی مدد سے مشین کی اٹیچمنٹ مشین پولز اور مشین کی اٹیچمنٹ کمپیوٹر کی مدد سے مشین ٹول اور مشین کی اٹیچمنٹ کی حرکات کو کنٹرول کرنا کی حرکات کو کنٹرول کرنے کا عمل کمپیوٹر ایڈیڈ مینفیکچرنگ کہتے ہیں مینفیکچرنگ کہتے ہیں کیم کی طریف ہے کمپیوٹر کی مدد سے مشین ٹول اور مشین کی اٹیچمنٹ کی حرکات کو کنٹرول کرنے کا عمل کمپیوٹر ایڈیڈ مینفیکچرنگ کہتے ہیں کیم کی طریف کیا ہے کمپیوٹر کی مدد سے مشین ٹول اور مشین کی اٹیچمنٹ کی حرکات کو کنٹرول کرنے کا عمل کمپیوٹر ایڈیڈ مینفیکچرنگ کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے سیٹ اپ مٹیریل سیٹ اپ آف مٹیریل چیزی این سی مشین میں جو ہے نا سیٹ اپ آف مٹیریل کیا ہوتا ہے سیٹ اپ آف مٹیریل جو کیٹ سافٹ ویور میں پروڈکٹ کی ڈینٹ بنا نا کیٹ سافٹ ویور میں سافٹ ویور میں پروڈکٹ کی ڈینٹ بنا نا کی ڈینٹ بنا نا چیزی اپ آف مٹیریل ہے کیٹ سافٹ ویور میں پروڈکٹ کی ڈینٹ بنا نا بارک پیس کی سافر اونیو لپریشن کا ترین کرنا بارک پیس کی سطافر بارک پیس کی سطافر اپریشن کا تائین کرنا تائین کرنا ٹھیک ہے سیٹ اپ مٹیریل ہے اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے مشیننگ اپریشن کو خاص ترتیب دینا مشیننگ اپریشن کو خاص ترتیب دینا ٹھیک ہے تین ہو گئے اور اس کے ساتھ ہے پارٹ پروگرام کا بنانا اس کے بعد آجاتا ہے پروگرام کو مشینن کی مہموری میں سیف کرنا پروگرام کو مشینن کی مہموری میں مہموری میں سیف کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس ہے مشینن پر مضبوطی سے باندھنا مشینن پر مضبوطی سے باندھنا مشینن پر مضبوطی سے باندھنا ٹھیک ہے سیٹ اپ آف مٹیریل پہلا پہلا کیٹس آف کمیٹ میں پروڈکٹ کی ڈرنگ بنانا یعنی جو سافٹ ویئر ہے اس میں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس میں ڈرنگ بنائیں گے ٹھیک ہے جو بھی چیز کرنا ہے جو کی اپریشن کرنا ہے پہلے اس کے پروڈکٹ کی ہم ڈرنگ بنائیں گے اس کے بعد ورک پیس کے ستاپ پر اپریشن کا تائیون کریں گے پھر ہمارے پاس جو راہ مٹیریل ہوگا اس پر ہم ایک تائیون کریں گے کہ آیا کیا یہ بلکہ مٹیریل اس پر اپریشن جو ہے پوسی بلہ یا نہیں ہے تو اس کے حساب سے ہم اس پر ورک پیس کے ستاپ اپریشن کا پھر تائیون کریں گے اس کے بعد دیکھیں ایکس پر ہمارے پاس آگیا مشین اپریشن کو خاص ترتیب دینا جو اپریشن ہوتا ہے اس کا فرس ٹیپ سیکنڈ سٹیپ تھارڈ سٹیپ فورس ٹیپ سٹیپ وائز کام کرتا ہے تو اس سٹیپ کے حساب سے پھر ہم اس کی ترتیب دیتے ہیں پھر پہلے یہ اپریشن کرنا ہے فیسنگ کرنی ہے اس کے بعد گراؤنگ کرنی ہے جو جو اپریشن ہوگا اس کو ایک ترتیب دیتے ہیں سیکنڈ سٹیپ کے نام سے ہیں سیکنڈ سٹیپ کے نام سے ہیں تھرڈ سٹیپ کے نام سے ہیں اسی طرح چلتے ہیں سوان تو یہ ایک ترتیب دینے والا مال ہوگا پھر پارٹ پروگرام کا بنانا پھر اس کے ایک مین پروگرام کے پھر پارٹ پروگرام بنائے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے پروگرام بنا رہے ہیں پھر ترطیب دی جاتی ہے یعنی پھر مین پروگرام ہوتا ہے پھر مین پروگرام سے پارٹ پروگرام بنایا جاتا ہے ہر اپریشن کا سیپریٹ سیپریٹ پروگرام ہر اپریشن کا سیپریٹ سیپریٹ پروگرام بنا رہے ہیں اس کو پھر ترطیب دی جاتی ہے اس کے بعد جاتا ہے پروگرام کو مشین کی مہموری میں سیف کرنا جو بھی ہم پروگرام بناتے ہیں پارٹ پروگرام بناتے ہیں پھر جو مشین کی مہموری اس میں اس کو سیپ کیا جاتا ہے سیپ کرنے کے بعد پھر اپریشن ممکن ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے بھرک پیس کو مشین پر مضبوطی سے باندھنا جب بھی کام سٹارٹ کریں تو جو بھی میٹیریل ہوگا بھرک پیس ہوگا اس کو ہم مضبوطی سے اس میں مشین کے اوپر باندھیں گے باندھنے کے بعد پھر اپریشن کریں گے یعنی لوگ اس کو نہیں ہونا چاہیے جب بھی اس کو باندھ جائے تو ٹیٹ لی اس پر گریپ ہوننی چاہیے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے سیٹ اپ آف کٹنگ ٹول سیٹ اپ آف کٹنگ ٹول سیٹ اپ آف کٹنگ ٹول آف مٹیریل تھا سیٹ اپ آف کٹنگ ٹول سیٹ اپ آف کٹنگ ٹول ٹھیک ہے سیٹ اپ آف کٹنگ ٹول میں جوان مشین کو مدر مضبوط کی اس کی کٹنگ ٹول کے لیے ایک سیٹ اپ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے پھر ایک سٹریٹیجی بنید جب یہ کہا ہے آپریشن پہلے کون سکتا ہے سیکنڈ آپریشن کون سکتا ہے تھارڈ آپریشن کون سکتا ہے یہ جو سٹریٹیجی ہے اس کی تردیگ سے پھر ہم آپریشن پسیبل ہو تو ممکن ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر آجاتا ہے اس میں کہ جو ٹھیک ہے 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 � ایکس پر اکتھا حرکت کرنا 2D continuous path کہتے ہیں 2D x x x y acceso اس کے بعد ثری d continuous path ثری d continuous path 3D x x ovat ہوتے ہیں x x y axis x axis Yi xe کو 1 x 1 x 2 x 3 x 3D path 2D path میں کام ہوتا ہے جو ٹو ایکسز میں ٹول حرکت کرے گا اس کو ٹو دی والا پاتھ کہیں گے جو ٹری ایکسز میں کام کرے گا اس کو ٹری دی والا پاتھ کہیں گے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آیا جاتا ہے جنب ہمارے پاس ٹو پوائنٹ فائیو ڈی پاتھ ٹھیک ہے اس میں تین ایکسز کام نہیں کریں گے ایکس ایکسز کام کرے گا بائی ایکسز کام کرے گا اور ٹول جو ہے ہاف کٹ لگائے گا زی ایکسز پر ٹو پوائنٹ فائیو ڈی پاتھ میں ایکس ایکسز بڑھ کرے گا بائی ایکسز بڑھ کرے گا اور آدھا کٹ لگے گا ایک ایکسز پر وہ جو ہوگا زی ایکسز اس کو کہیں گے ٹو پوائنٹ فائیو ڈی پاتھ ٹو پاتھ ٹو ڈی پاتھ میں ایکس ایکسز اور Z ایکسس کام کرے گا ٹول 2.5D پاتھ میں X ایکسس Y ایکسس کام کرے گا اور ہافٹ لگائے گا Z ایکسس میں اس کو کہیں گے 2.5D پاتھ ٹھیک ہے اچھا